قطروں سے اُبلتے ہیں دریاں گر علم کا جوہر ہوتا ہے ایپی ایس کا ہر ایک ذرہ سورج کے برابر ہوتا ہے کلاس سکس کی سٹوڈینٹ تہزیب کو میں یہاں پر بلدہ چاہو گی پلیز تہزیب اگر آپ تک میری آباد جاری ہے تو پلیز آپ سٹوڈینٹ پر آجاؤ کلاس سکس کی سٹوڈینٹ تہزیب ایکول رائٹس گلز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلے بہت ساری اس پہ ایکٹ سے پتہ رہی ہو وہ کپلیٹ ہوئے رہی ہوئے پر یہ دیکھنا ہے کیا آج کلکی لڑکیوں کو ایکول رائٹس ملا ہے آپ کتنا ایگری کرتے ہیں ایکول رائٹس ہے سمانتہ کا ادھکار ملا ہے یا نہیں ملا ہے پر ایک سلوگن آج کل بہت زور پکڑا ہوئے کی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی کو ہم بچائیں گے بیٹی کو ہم پڑھائیں گے پر کیسے پڑھائیں گے کیسے جب وہ بچ پائے گی تب تو کنیا بھوڑ ہتیا بچے کو پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے گرل فٹی سائٹ ڈاوری کلی ایر سٹ اٹیک اور ٹوشٹیکیوشنز کے لیے ینگ لڑکیوں کو فورس کیا جاتا ہے اس میں دھکیلا جاتا ہے پر لڑکیاں اسی لئے لوگ نہیں پیدا کرنا چاہتے انہی سب ریزن سے لوگ لڑکیاں نہیں پیدا کرنا چاہتے تو ہمارے ساماج کو اتنا سرکشک اتنا خوبصورت بنانا ہے کہ لڑکیاں جب چھن ملے تو انہیں خوبصورت سا ایسا جھیل ملے جس میں وہ کھل سکیں کھل کھلا سکیں ہس سکیں تو ہم ان لڑکیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے لیے ایک بار زور زور تھی تالیا بجائیے گا کیونکہ ہمارے بیسٹ یہ پروگرام جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں یہ عرب کی ایک پرانی داستان پر موقوف ہے جو داستان کی پہلے وہاں عرب میں یہ رواج عام تھا کہ لڑکیاں جن کے یہاں ہوتی تھیں ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا دفنہ دیا جاتا تھا تو اسی پر ادھاریت یہ پروگرام آپ دیکھنے جا رہے ہیں لڑکیوں کو بچانے کا اور ان کی عزت ان کی ریسپیکٹ جو ہمارے معاہول میں ہے ہمارے معاشرے میں ہے اس کو ہم سمجھیں اور لڑکیوں کی سرکچہ کے لیے ترہ ترہ کی کوششیں جو ہو رہی ہیں اس کو جاری رکھیں ایک واقعہ بتلاتا ہمیں ملک عرب کا وہ دور مدینے میں تھا پیغمبر رب کا ایک آدمی دربار نبوت میں تھا حاضر ایمان کی دولت ملی وہ پہل تھا کافر اُس شخص نے آقا سے کہا اے میرے آقا جس وقت میں کافر تطبق جلم کیا تھا جو میرا قبیلہ کہے وہ مانتا تھا میں بیٹی کی ولادت کو برا جانتا تھا میں گھر میں میرے پیداں ہوئی ایک پھولی سی بچی پر میں نے اسے اپنی ہی بے عزت کی سمجھی نفرت تھی مجھے اس سے میں بیزار تھا اس سے لیکن میری بیوی کو بہت پیار تھا اس سے اس بچی نے عزت میری ہر سنت اچھا لی بیٹی کی ولادت پہ مجھے ملتی تھی گالی باہوں میں جھلایا نہ تو کاندے پہ بٹھایا میں نے نہ کبھی بیٹی کو سینے سے لگایا چاہت ہی نہیں تھی کوئی علفت ہی نہیں تھی سینے میں میرے اس کی محبت ہی نہیں تھی معصوم وہ کرتی تھی محبت کے اشارے اور میں نے اسی قرب میں کچھ سال گزارے میں سوچ ترہ تا تھا اسے مار ہی ڈالوں کھوئی ہوئی عزت کو پھر ایک بار میں پالوں ایک روز اسے لے کے نکل آیا میں گھر سے وہ بچی بہت خوش تھی میرے ساتھ سفر سے وہ تو تلے انداز میں کرتی رہی باتیں سنتا رہا ہس ہس کے میں اس بچی کی باتیں فرمائش کرتی رہی وہ سارے سفر میں جاگی نہ محبت ہی مگر میرے جگر میں سہرہ میں چلا آیا میں بستی سے نکل کر بچی بھی وہاں پہنچی میرے ساتھ ہی چل کر سنسان جگہ دیکھے کہ سرشار ہوا میں اس بچی کی طلبین کو تیار ہوا میں تب میں نے یہ سوچا کہ یہی قبر بنا لوں اور آج ہی اس بچی سے چھٹکار میں پالوں جب میں نے کیا ایک گڑا کھو دن جاری اس وقت میرے ذہن پہ شیطان تتاری گرمی تھی بہت چور ہوا جب میں تھکن سے اس وقت پسینہ نکل آیا تھا بدن سے معصوم اسی بچی کو ترس آ گیا مجھ پر ہاتھوں ہی سے اس بچی نے سایا کیا مجھ پر دم لینے کو بیٹھا جو ذرا مجھ سکمینا وہ پوچھ رہی تھی میرے چہرے کا پسینہ رہ رہ کے میرا ہاتھ بٹاتی رہی وہ بھی اور قبر کی مٹی کو ہٹاتی رہی وہ بھی میرے نئے کپڑوں پہ لگی قبر کی مٹی جو ساپے کیے جاتی تھی وہ ننی سی بچی وہ پوچھتی جاتی تھی کہ بتلائے نہ بابا کیا کھو دے رہے ہو مجھے سمجھائے نہ بابا میں چھپ رہا اب اس کو میں بتلا تبھی کیسے وہ بوجھ تھی مجھ پر اسے سمجھا تبھی کیسے تیار ہوئی قبر تو بچی کو اٹھایا اور میں نے اسی قبر میں بچی کو بٹھایا پہلے تو وہ خوش ہوتی رہی میرے عمل پر اور خود پہ اُلٹتی رہی وہ مٹی اٹھا کر پھر خوف سے رونے لگی چلانے لگی وہ ہاتھ اپنے ہی لانے لگی لہرانے لگی وہ اے باب میرے جان و جگر آپ پہ قربا بتلائے کیوں آپ پہ بھاری ہے میری جان بس مجھ کو میرا جرم بتا دے میرے بابا پھر شوق سے جو چاہو سزا دے میرے بابا روتی رہی چلاتی رہی بھولی سی بچی جب تک بھی نظر آتی رہی بھولی سی بچی اس دن میری رگ رگ میں تھا شیطان سمایا اس بچی پہ تھوڑا بھی مجھے رہ میں نہ آیا زندہ ہی اسے قبر میں دفنا دیا میں نے ایک جان پہ یہ کیسا ستم ڈھا دیا میں نے وہ آدمی روتا رہا یہ بات بتا کر اس شخص کے رخصار بھی عشقوں سے ہوئے تر ایک درد سے سرکار کی آنکھیں ہوئے پرنم دل تھام کے روتے لگے سرکار دو عالم سرکار کو جو بات رولائے وہ غلط ہے اللہ کا جو دیش دلائے وہ غلط ہے سرکار کو مانا ہے تو سرکار کی مانو ہر بات میرے سیدے ابرار کی مانو ایک فرز ملا ہے تو اسے دل سے نبھالو بیٹی کو محبت سے دل و جان سے پالو بیٹی پہ تو جنت کی زمانت تیر خدا کی یہ بوجھ نہیں ہے یہ امانت تیر خدا کی اللہ کبھی بیٹی سے نفذت نہ کرو تم قانون شریعت سے بغاوت نہ کرو تم دنیا میں تم آئے ہو تو واپس بھی گے جانا محشر میں نہ پڑ جائے تمہیں چہرہ چھپانا آنس کی نظروں میں وہ شخص دوانا آنس کی باتوں کو جو سمجھے گا پسانا بیٹی کی محبت میں کہیں بھول نہ جانا بیٹی تو ہے اللہ کا انمال خزانہ امت سے یہی کہ گئے حسنین کے نانا بیٹی تو ہے اللہ کا انمال خزانہ جنت میں یہی تم کو دل آئے گی ٹھکانا بیٹی تو ہے اللہ کا انمال خزانہ بیٹی کی محبت سے مہکتا ہے گھرانہ بیٹی تو ہے اللہ کا انمال خزانہ بیٹی تو ہے اللہ کا انمال خزانہ بیٹی تو ہے اللہ کا انمال خزانہ اگر اس ایکٹ کو دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھیں نم ہوئیں کلیجہ اگر فٹ گیا تو سوچئے جب یہ سامنے ہوتا ہوگا یا جس بچی کے ساتھ ہوتا ہوگا تو کیسا فیل ہوتا ہوگا میں دیکھ نہیں پا رہی تھی میری آنکھوں میں آسو آ جا رہے تھے جب اجستی لڑکی کو پیدا ہونے کے پہلے مار ڈالنا ارے چار لڑکوں کو کیوں نہیں مار ڈالتے ہو جب وہ ایک کے بعد ایک پیدا ہوتے تو چار لڑکیوں کو کیوں مارتے ہو تو یہ میسیج دینا ہے ہم کو اور جو ایسا کرتے ہیں ان شیطانوں کو سمجھانا ہے کہ اگر آپ خدا کو مانتے ہو خدا ہے اگر تو آپ کیسے اسے مار سکتے ہو وہ بھی تو خدا ہی ہے تو ہم سب پرند لیتے ہیں آج کسی بھی بچے کو اگر ہم کو پتا چلے گا کہ کوئی ایسا کر رہا ہے تو ہم جا کر کے اسے سمجھائیں گے روکیں گے تو کیا آج آپ سب یہ پرند لیتے ہیں شپت لیتے ہیں میرے ساتھ پیش لیتے ہیں تیار ہیں اور ایک بات زوردار تالیا ہو جائیں اس ایکٹ کے لیے